ہائی قائز آج کے ویڈے میں ہم بات کرنے والے ہیں 162 System Option Not Set یعنی کہ اگر آپ بھائیوں کو آپ کے کمپیوٹر کے اوپر اس طرح کا ایرر دیکھنے کو مل رہا ہے تو قائز آج کے ویڈے میں ہم یہی بات کریں گے کہ آپ بھائی اس ایرر کو کس طرح سال کر سکتے ہیں اور اپنے کمپیوٹر کو آن کر سکتے ہیں بہت زیادہ کم بھائی جو اپنے کمپیوٹر کو اوپن کرتے ہیں تو آپ کو اس طرح کا ایرر جو ہے وہ دیکھنے کو مل جاتا ہے یعنی کہ آپ کا جو پی سی ہے وہ نہیں چل رہا آج کے ویڈے میں ہم سمپلی یہی بات کریں گے اگر آپ بھائیوں کو بھی یہ ایرر دیکھنے کو مل رہا ہے 162 System Option Not Set تو آپ اس ایرر کو کس طرح سال کر سکتے ہیں وائلی اتنا مشکل کام نہیں ہے تو سو گائز اگر آپ بھائی جانا چاہتے ہیں تو آپ نے میری ویڈیو کو لاستک دیکھنا ہے آپ نے میری ویڈیو کا کوئی بھی سٹیپ مس نہیں کرنا اگر ویڈیو اچھی لگا تو لائک کر دیجئے گا اس کے ساتھ جو بھائی چینل پر نہیں ہے اسے ضرور سبسکرائب کریں اس کے ساتھ بنے گھنٹی کا ایکن کو بھی ضرور پیس کریں سو گائز بینہ خزائے کے چلتے ہیں ویڈیو کی طرح تو سمپلی سب سے پہلے تو آپ نے اپنے پی سی کا جو باکس ہے اسے اوپن کر لینا ہے اوپن کرنے کے بعد اس پی سی میں آپ کو ایک سیل دیکھنے کو ملے گا آپ نے اس سیل کو جو ہے وہ باہر نکال لینا ہے اس کے لاکھ ہوگا آپ نے لاکھ کو تھوڑا سے سائیڈ کے اوپر کرنا ہے آپ کا جو سیل ہے وہ نکل آئے گا فرینڈ آپ کا جو یہ سیل ہے یہ خراب ہو جاتا ہے جس سے آپ کو یہ ایرر دیکھنے کو ملتا ہے آپ نے اس سیل کو دھیان سے دیکھ لیں آپ نے اپنی لوکل مارکیٹ میں جا کے یہ جو سیل ہے یہ آسانی سے مل جاتا ہے آپ نے اس سیل لے آنا ہے تین وولٹ کا جا کے آپ نے یہ سیل دکھانا ہے کہ مجھے اس طرح کا یہ سیل چاہیے تو آپ نے اس سیل لائکے اس سیل کو جو ہے وہ رپلیس کر دینا ہے میں مارکیٹ گیا میں نے یہ سیل لے کے آیا تو اس کو اب میں رپلیس کرنے والا ہوں رپلیس کرنے کا طریقہ بلکل سیمپلی ہے آپ نے جو پہلے والا ہے وہ نکال لیا تھا آپ جو نیا ہے وہ آپ نے اس پی سی کے اندر لگا دینا ہے تو وہ لگانے کے لیے آپ کو پہلے میں نے بتایا ہے اس کا ایک لاک ہے آپ نے دوسری سیڈ پر رکھ دینا ہے لاک کے اوپر جا کے آپ نے بلکل پریس کر رہا ہے آپ کو ایک آواز آئے گی یہ جو آواز ابھی آئی ہے تو یہ آواز آئے گی آپ کو پتا چل جائے گا آپ کا سیل جو ہے وہ پی سی کے اندر لگ چکا ہے اس کے بعد آپ نے اپنے جو پی سی کا ڈک سٹاپ ایسے آن کرنا ہے ڈک سٹاپ کے اوپر آ جانا ہے تو ڈک سٹاپ کے اوپر آئیں گے تو آپ کو یہ ایرر پھر دوبارہ دیکھنے کو ملے گا 162 سسٹم آپشن ناٹس ہے تو یہ ایرر دیکھنے کو ملے گا تو آپ آئیوں نے کرنا کیا ہے آپ آئیوں کو نیچے ہی ایف ٹین کا آپشن دیکھنے کو ملے گا سمپلی سب سے پہلے تو آپ نے ایف ون سیو کر دینا ہے ایف ون سیو کریں گے تو سمپلی آپ کو جو ایف ٹین کا سیٹ اپ کا آپشن دیکھنے کو ملے گا تو آپ نے ایف ٹین پریس کرنا ہے آپ F10 جس طرح ہی پریس کریں گے آپ کا سسٹم ایک دفعہ دوبارہ آن ہوگا اس کے بعد آپ کو ایک جو ہے وہ لینگوئی دیکھنے کو مل جائے گی سو قائز لینگوئیج آپ نے سب سے پہلے تو اپنی لینگوئیج سیلیکٹ کر لینی ہے جیسا کہ میں اپنی لینگوئیج انگلیش جو ہے سے سیلیکٹ کر لیتا ہوں انگلیش اپنی لینگوئیج سیلیکٹ کرتا ہوں اس کے بعد آپ کو تیسرے نمبر پہ set date and time دیکھنے کو مل جائے گا سو قائز آپ نے تھرڈ نمبر پہ آکے اسے انٹر کر دینا ہے یعنی کہ تھرڈ نمبر پہ set date and time پہ آکے انٹر کر دینا ہے اور آپ کو date and time دیکھنے کو مل جائے گا تو آپ نے اسی date and time کو ٹھیک کر لینا ہے لیکن آپ کا یہ date and time میں scroll نہیں ہوگا آگے لیکن آپ نے اس کے لیے جو کیبورڈ کے اوپر tab کا بٹن ہے tab کا بٹن اس کا سہارا لینا ہے tab کا بٹن tab والے بٹن سے آپ نے ان کو آگے پیچھے کرنا ہے تو آپ نے اپنی date and time ہے اسے adjust کر لینا ہے adjust کریں گے اس کے بعد نیچے ہی آپ کو f10 accept کاپشن دیکھنے کو ملے گا سو قائز آپ نے اسے f10 پریس کر دینا ہے اوپر کیبورڈ کے اوپر جا کے آپ کو f10 کاپشن بٹن دیکھنے کو ملے گا آپ نے f10 کا بٹن جو ہے وہ پریس کرنا ہے تو آپ کو یہ time جو ہے وہ set ہو جائے گا f10 جس طرح accept کریں گے اس کے بعد آپ نے scroll down کرنا ہے بلکل last کے اوپر آپ کو save change and option دیکھنے کو ملے گا سو قائز آپ نے اس کے اوپر جا کر انٹر کر دینا ہے آپ کی جو setting ہے وہ save ہو جائے گی آپ نے جو setting کی تھی date and time کی وہ بلکل ہو جائے گی آپ کا pc جو ہے وہ دوبارہ start up لے لے گا اور آپ کا pc جو ہے وہ چل جائے گا آپ نے اسے f1 boot کر دینا ہے اور آپ کا pc جو ہے وہ چل جائے گا آپ کی جو problem ہے وہ solve ہو جائے گی ادھر آپ کا pc start ہونے میں تھوڑی سی دیر لے گا تو آپ نے start window normally کر دینا ہے آپ کا pc جو ہے وہ start ہو جائے گا آپ کو یہ problem دیکھنے کو مل رہی تھی date and time کی یعنی 162 system operation not set کی جو problem دیکھنے کو مل رہی تھی یہ solve ہو جائے گی سو قائز اگر بھائیوں کی problem solve نہیں ہوتی تو آپ نے نیچے کمن باکس میں اسے ضرور بتانا بھی ہے کہ میری بھی تک problem solve نہیں ہوئی اور اس کے ساتھ ہی جن بھائیوں کی problem solve ہو جاتی ہے انہوں نے نیچے کمن باکس میں اسے ضرور بتانا ہے اور اس کے ساتھ ہی ہماری جو window بھی start ہو رہی ہے اس کے ساتھ ہی گرہ بھائیوں کو ویڈیو اچھی لگتا ہے لائک کر دیجئے گا ہماری window جو ہے وہ start ہو چکی ہے ہمارا computer جو ہے وہ start ہو چکا ہے جو ہم نے date and time لگایا تھا وہ بھی آپ بھائیوں کو نیچے دیکھنے کو مل رہا ہے تو یہ ہمارا date and time ہے اس کے بعد ہم اپنے اسی system کو یعنی کمپیوٹر کو دوبارہ restart کرتے ہیں کہ دوبارہ restart کرتے وقت ہمیں پھر دوبارہ problem تو نہیں مل رہی تو میں ابھی اس computer کو اپنے کو دوبارہ restart بھی کر لیتا ہوں آپ بھائیوں کے سامنے تو میں دوبارہ restart پر والے option کے اوپر جا کے click کر دیتا ہوں اپنے pc کو دوبارہ restart کرتا ہوں تو ہمارا pc restart ہونا شروع ہو چکا ہے اور اس کے ساتھ اسو آپ بھائیوں کو اگر ویڈیو اچھی لگتا ہے تو لائک لازمی سے کر دیجئے گا آپ کا like ہمارے لئے بہت بڑی امید رکھتا ہے تو کھائیس ادھر آپ بھائی wait کریں تو ہمارا pc ہے وہ دوبارہ start ہو رہا ہے تو کھائیس یہ ہمارا pc جو دوبارہ start ہو چکا ہے آپ نے f1 کرنا ہے f1 press کریں گے تو آپ کی جو window ہے وہ normally start ہو جائے گی تو ہماری window start ہونے والی ہے اس کے ساتھ یہ ویڈیو اچھی لگتا ہے تو لائک کر دیجئے گا بھائیوں کوئی بھی question ہے تو نیچے ایک منٹ باکس ہے آپ کو در مجھ سے ضرور پوچھ بھی سکتے ہیں سو کھائیس ہماری جو window ہے وہ start ہو چکی ہے آپ بھائی دیکھ رہے ہیں کہ ہماری window بالکل normally start ہو چکی ہے تو یہ تھی ایک چھوٹی سی ویڈیو جو آپ بھائیوں کے ساتھ میں نے share کی یعنی کہ آپ بھائیوں کے ساتھ share کی کہ آپ اس error کو کس طرح solve کر سکتے ہیں تو ویڈیو اچھی لگتا ہے تو لائک کر دیجئے گا سو کھائیس ملتا ہے اگلو ویڈیو میں تب تک آبین اپنا خیال رکھنا ہے thanks for watching